نمشکر آپ دیکھ رہے نیکسٹن سپیچل آپ کے ساتھ میں ہوں رینا ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں خوب ترقی کرے اور گھر میں سکسانتی بنی رہے شاستر کے مطابق گھر کی چوکٹ یا ہی دہلیز میں بھگوان کا آواز ہوتا ہے ایک ساتھ گھر کے بڑے بزرگوں کو کہتے ہیں کہ گھر کی چوکٹ پر کھڑا نہیں رہنا چاہیے ساتھی دادی نانیوں بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر بوجھن نہیں کرنا چاہیے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں کہا جاتا ہے آگے اس کے بارے میں بستوار سے ہم آپ کو بتاتے ہیں آج بھلے ہی آج کے لوگ گھر دروازے پر چوکٹ نہ بنوائے لیکن اس ساتھ پر دیوتا کا واس ہوتا ہے یہی کارن ہے کہ ادھیکانچ گھروں میں مین گیٹ اور رزوئی کی دہلیز پر لکڑی کی ہوتی ہے پورانک مانتوں کے انسار گھر کی دہلیز پر بیٹھنا اس پر پیر رکھنا جانا یا پھر اس پر بیٹھنا دردرتا کو آمنتریت کرتا ہے پورانک مانتوں کے مطابق چوکٹ کے سامنے جوتے چپل نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ ایسے کرنے سے مالکشمی کا اپمان ہوتا ہے اور وہ گھر سے چلے جاتی ہے جس کارن گھر پریوار میں دھن سے جڑی سمجھچہ لگی رہتی ہے گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر یا ان کے سامنے کھڑے ہو کر ناکھن نہیں کارنے چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے گھر میں دریدرتا کا واس ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ دہلیز کے سامنے بیٹھ کر ماسہ ہاری بھوجن کرنے سے دوش لگتا ہے ساتھ ہی گھر کی دہلیز پر کلینڈر یا گھڑی اتیادی بھی نہیں ٹانگنے چاہیے ایسا کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو ایجان کے اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں